ویلکم بیک دوستو آج میں آپ کے سامنے 2022 میں ریلیز ہوئی ایک ہندی شورٹ فیلم کو لے کر آیا ہوں جس کا نام ہے گنے گار مووی کا دیوریشن صرف 54 منٹس کا ہے اور سی طرح اس میں تین کیاکٹرز ہے ساری کہانی ایک ہی گھر میں چلتی ہے سو اس درمیان میں کچھ ٹویسٹ انٹرنس دیکھ رہوں کو ملتے ہیں اور ویسے بھی چانل پر شورٹ فیلم سے بہت لمبے سمیں بات لائے ہوں تو جلے بینہ ٹیمش کے لیٹس ٹارٹر اس سے پہلے ہٹا دو پیار فارو انسٹرگرام کہانی کی شروعات میں ہی ترلوک نام کے ایک بزنسمن کو دکھایا جاتا ہے جو آدھی رات کو اپنے گھر میں ایک گہری سوچمی ڈوبا رہتا ہے تھوڑی دیر کے بعد ترلوک جرنیلسٹ مرنالی کو کال کر کے یہ کہنے لگتا ہے کہ میڈم میرے پاس ایک زبردست خبر ہے جو آپ کو بہت ہلفل ہوگی اگر آپ میرے گھر آوگے تو وہ انفرمیشن وہ خبر میں آپ کو دوں گا مرنالی کہنے لگتی ہے کہ آپ کون ہو میں جانتی تک نہیں اور ایسے کیسے آپ مجھے اپنے گھر بلا سکتے ہو میں آپ پر ایسے ہی بھروسہ نہیں کر سکتی ترلوک کہنے لگتا ہے ارے میڈم یہ خبر آپ کی کریئر کو چینج کر دے گی مرنالی کہنے لگتی ہے تو آپ میرے گھر آ جائیے ترلوک کہنے لگتا ہے چلو آپ نے مانتو لیا ملنے کیلئے لیکن دیباروں کی بھی کان ہوتے ہیں میرے گھر کے دیباروں کو ایسے کان نہیں اور ویسے بھی میری بیوی بہت بیمار ہے میں آپ کے ایڈیٹر پدمرامم کا دوست ہی ہوں ایک بار آپ اپنے ریٹر کو کال کر کے میرے بارے میں پوچھئے یا تو پھر میرے بارے میں گوگل کریے تو یہ سننے کے بعد مرنالی سوچیں لگتی ہے کیا ترلوک پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں ترلوک کہنے لگتا ہے ارے میڈم میں آپ کے گھر آ جاتا لیکن میری بیوی کو میری سکت ضرورت ہے اس طرح سے مرنالی کو اپنے گھر کا اڈرس بتانے لگتا ہے اس کے بعد جب مرنالی اپنے باتروم سے باہر آتی ہے تو اس کے کمرے میں اوم نام کا ایک پولیس والا ہوتا ہے اوم پوچھنے لگتا ہے کہ باتروم میں جا کر تم کس سے بات کر رہی تھی مرنالی بہانہ بنانے لگتی ہے ارے میرا ایڈر کا کال تھا کچھ کام کے بارے میں بات کر رہا تھا اوم گھر سے باہر جانے کے بعد مرنالی ترلوک کے گھر آتی ہے ترلوک مرنالی کو اپنے گھر میں بلا کر کہنے لگتا ہے کہ میری وائف آپ کی بہت بڑی فیان ہے اس نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ آنے کے بعد دین سے جگہے آپ تھوڑی دیر کے لیے ویٹ کریے میں اپنے بیوی کے پاس جا کر آپ کے بارے میں بتاؤں گا اس طرح سے اپنی بیوی کے پاس جانے لگتا ہے دوسرے کمرے میں تھوڑی دیر کے بعد ترلوک اس کمرے سے باہر آ کر ڈرنگ ملاتے ہوئے مرنالی سے کہنے لگتا ہے کہ میری وائف ابھی تک جاگی نہیں اس کے بعد ڈرنگ کرتے ہوئے ترلوک مرنالی سے اس کے کریئر کے بارے میں بات کرنے لگتا ہے کہ آپ چھوٹی ریپوٹر سے لیتے ہوئے آج اس مقام تک پہنچی بارہ سال پہلے آپ نے ایک مڈر کیس کو سول کیا تھا نا اسی کیس نے آپ کی دشاں بدل دی مرنالی کہنے لگتی ہے کہ اس ٹیم تو ایک انسپیکٹر نے اس کیس میں میری مدد کی تھی یہ سب تو ٹھیک ہے آپ مجھے ایسی کیا انفرمیشن دینا چاہتے ہیں ترلوک اس کا جواب نہ دیتی ہوئے مرنالی سے کہنے لگتا ہے ایک میری ٹرکی ہے میں اپنی وائف کے پاس جا کر آتا ہوں تھوڑے دیر کے بعد واپس مرنالی کے پاس آ کر کہنے لگتا ہے کہ میری وائف اب جاگ گئی ہے وہ تھوڑا بہت ریڈی ہو کر ہمارے سامنے آئے گی ویسے مرنالی جی میرے پاس یہ انفرمیشن ہے کہ آج رات ایک گورنمنٹ آفیسر اور اس کی پرچھائی ایک مڈر کیس کے الزام میں فسنے والے ہیں مرنالی شاک میں رہ کر پوچھنے لگتی ہے کہ کس کا مڈر کب ہوا ترلوک کہنے لگتا ہے ارے مڈر ہوا نہیں ہونے والا ہے یہ سننے کے بعد مرنالی اپنی بیگ اپنے ہاتھ میں اٹھا کر جانے لگتی ہے ترلوک کہنے لگتا ہے ارے میڑم تھوڑا صبر کریے بس تھوڑی دیر اور چلیے مان لیجئے کہ اس کمرے میں میری بیوی نہیں ہے یہاں پر آپ کو بھلانا ایک ٹراب ہے آپ کو مارنے کے لیے مرنالی پوچھنے لگتی ہے لیکن آپ کیوں مجھے ماریں گے ہم دونوں ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں اب یہ بھی ہماری ملاقات ہوئی موٹف کیا ہے ترلوک کہنے لگتا ہے کہ شاید ریوینج ہو سکتا ہو یا تو پھر کسی نے مجھے کہا آپ کو مارنے کے لیے اس طرح سے ترلوک کچھ عجی وجیب سی باتیں کرتے ہوئے اپنے ہینڈ کٹ چیپ سے صندوق میں سے ایک چاہو نکال کر دروازے کے پاس ٹیبل پر رکھتا ہے اس کے بعد مرنالی سے کہنے لگتا ہے کہ آپ یہی پر رکھئے میں اپنے وائف کو لے کر آتا ہوں اس طرح سے دوبارہ اپنی وائف کے کمرے میں جاتا ہے اسی درمیان میں مرنالی اپنے ریٹر کو میسیج کرتی ہے کیا تم ترلوک نام کے کسی بزنس مین کو جانتے ہو بعد میں اس کا ریپلے آتا ہے نہیں اور اسی طرح اس کمرے میں کچھ جھوٹی کتابیں رکھی ہوتی ہے مطلب یہ کتابیں اوپن نہیں ہوتی بس ایسی رکھا ہوتا ہے یہ دیکھنے کے بعد مرنالی در کے مارے اپنی بیگ لے کر جب وہاں سے جانے ہی وادی ہوتی ہے تب ہی ترلوک کے گھر اوم بھی آتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کو یہاں پر دیکھ کر شوق میں رہ جاتے ہیں ایک دوسرے سے پوچھنے لگتے ہیں کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو تم یہاں پر کیا کر رہے ہو اوم بتانے لگتا ہے کہ مجھے کسی بندے نے کال کر رہے یہاں پر بلائیا مرنالی بھی یہی کہنے لگتی ہے اور اوم سے یہ بھی کہنے لگتی ہے کہ یہ بندانہ بہت ہی عجیب ہے ہم دونوں کو یہاں سے فٹا وٹ سے نکلنا ہوگا تب ہی ترلوک باہر سے اپنے گھر کے اندر آتا ہے حالانکہ ترلوک اپنی وائف کے کمرے میں گیا تھا ترلوک کو دیکھ کر اوم پاس میں پڑھے ہوئے چاکو کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کر ترلوک کو ڈرانے لگتا ہے اس سے پوچھنے لگتا ہے کہ کون ہو تم ترلوک کہنے لگتا ہے سر میرے نام ترلوک ہے میں نے آپ کو کال کیا فلحال آپ دونوں یہی پر رکھئے میں اپنے وائف کے لیے میڈیسن لے کر آتا ہوں اس طرح سے دروازہ بند کر کے چلا جاتا ہے مرنالی کہنے لگتی ہے کہ ہم کو یہاں سے نکلنا ہوگا اوم کہنے لگتا ہے مجھے اس بندے کا پلان جاننا ہے اسی درمیان میں مرنالی اوم کو ترلوک کی وائف کے کمرے کے بارے میں بتانے پر جب یہ دونوں اس کمرے کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہوتا اچولی ایک سٹور روم ہوتا ہے یہ دیکھ کر مرنالی کی تو ہوشی اڑ جاتے ہیں دوبارہ اوم سے کہنے لگتی ہے کہ مجھے تو یہ بندہ پاگل لگتا ہے ہم کو فٹاور سے یہاں سے نکلنا ہوگا اب اوم تو پولیس والا ہوتا ہے اپنے ٹیم میمبرز کو کال کر کے اس گھر کا آٹرس بتانے لگتا ہے تھوڑی دیر کے بعد ترلوک دوبارہ اپنے گھر واپس آتا ہے مرنالی ترلوک سے پوچھیں لگتی ہے کہ کون ہو آپ اگرگر ہم سے کیا چاہتے ہو ترلوک کہنے لگتا ہے کہ آپ دونوں ابھی تک مجھے پہچانا نہیں دوہزار تین نائنٹین سبتمبر کو آپ کو ایک عورت سے کال آتا ہے کہ ایک گھر میں مرڈر ہو چکا ہے کہ آپ دونوں کو اس کیس کے بارے میں یاد ہے اس رات کو ہی آپ لوگوں کو مرڈر کیس کے بارے میں انفرمیشن آئی اور صبح ہونے تک آپ لوگوں نے اس کیس کو سول بھی کر دیا اس عورت کا مرڈر کرنے والا اس کا حزبن ہی تھا مرڈالی کہنے لگتی ہے ہاں مجھے اس کیس کے بارے میں یاد ہے کیا تم آجے کمار سریواستو ہو ترلوک کہنے لگتا ہے ہاں گیارہ سال بیچ چکے ہیں نا میرے اندر کافی سارے بدلاؤ آئے ہیں آپ دونوں مجھے بھول گئے مرڈا سچ جانے پولیس والوں نے مجھے گرفتار کیا مجھے مڈرر بنا دیا وہم کہنے لگتا ہے کہ تمہاری ویف کی دماغی حالہ ٹھیک نہیں تھی جب جب تم سے جھگڑا کر رہی تھی اور اسی دن تم ڈیورس کے لیے اپنے لائر سے بھی ملاقات کی تھی کافی ساری بار تم نے اپنے فرنس سے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے گھر میں بہت گھٹن ہو رہی ہے اگر میری ویف مر جاتی تو اچھا ہوتا سو اس دن تمہارے فرنس نے یہی سٹیٹمنٹ دیا تھا تمہارے بارے میں ترلوک کہنے لگتا ہے ہاں میں نے کہا تھا اپنے دوستوں کے سامنے کاش میری ویف مر جاتی تو اچھا ہوتا لیکن یہ تو بات کی مثال ہے کہنے سے تھوڑی سچ میں کوئی مار دے گا اس دن آجویل سے میری ویف کا دماغ سٹک گیا تھا مجھ سے جھگڑا کرنے لگی تھی میں نے اس کو اپنے کمرے میں سلا کر لوئر کے پاس گیا ڈیورس کے بارے میں بات کرنے کے لیے کیونکہ میں اپنی ویف سے بہت تھک چکا تھا روز روز کے جھگڑے اس کو سمالنا دوبارہ اپنے گھر آنے کے بعد میری ویف کو یہ بات پتا چل گئی کہ میں اس کو ڈیورس دینا چاہتا ہوں اسی بات کو لے کر مجھ سے جھگڑا کرنے لگی دوبارہ میری ویف کے جھگڑے سے بچنے کے لیے میں گھر سے باہر آگر کسی بار میں دارو پی کر جب واپس اپنے گھر گیا تب تک میری ویف چاہو لے کر اپنے آپ کو مار چکی تھی میری ویف کافی ساری بار چاہو لے کر اپنے آپ کو سٹیپ کرنے کی کوشش کی لیکن ہمیشہ میں اس کو بچاتا رہا اسی درمیان میں مجھے زخم ہوتے تھے اس کو بھی زخم ہوتے تھے اس لئے میں چاہووں کو میری ویف سے دور رکھا کرتا تھا لیکن جب میں اس رات اپنے گھر سے باہر گیا تو میری ویف اس چاہو کو ڈھونگ کر اپنے آپ کو خودکشی کر لی اب افکرس اس چاہو پر میرے ہی فنگر پنس ہوں گے تم پولیس والے یہی ثبوت کا فیدہ اٹھا کر مجھے جیل بھیج دیا مجھے قاتل بنا دیا یہ انسپیکٹر اوم میری بات کو بنا سنے جیل میں ڈال کر مجھے بہت مارا پیٹا کیونکہ اس کو تو اپنے سپیر سے اپریشیشن چاہیے تھا میں نے اپنے بیوی کا قتل نہیں کیا میری گلتی بس اتنی ہے کہ اس رات میں اپنے گھر میں موجود نہیں تھا میری لاپرواہی کی وجہ سے ہی میری بیوی نے سوسائٹ کر لیا کاش اس رات میں اپنے گھر میں موجود ہوتا تو میری ویف کو بچا پاتا بس دو سال ہی میں جیل میں رہا تھا میرے اچھے صبحوں کی وجہ سے جیل سے مجھے رہا کر دیا جیل سے باہر آنے کے بعد میں نے تم دونوں کو دیکھا لیکن تم دونوں مجھ کو پہچانا نہیں تم دونوں تو اپنی لائف میں ہسی خوشی انجوائے کر رہے ہو نینہ علی تم اوم کے ساتھ افیر میں ہونا لیکن یہ اوم بہت ہی جھوٹا ہے تم سے کہا تھا نا کہ وہ اپنے وائف کو ڈیووچ دے کر تم سے شادی کر لے گا یہ بات بھی جھوٹ ہے یہ تمہارا استعمال کر رہا ہے جیل سے باہر آنے کے بعد میں نے اپنا نیم چینج کر لیا آج جیسے ہی تری لوگ بنا لیا سوچ لیا تم دونوں سے بدلہ لوں گا یہ انسپیکٹر اوم جب تمہارے پاس آتا ہے تمہارے گھر میں رکھے ہوئے کپڑے ہی پہنتا ہے جب یہ اپنے وائف کے پاس جاتا ہے تو وہاں کی کپڑے پہنتا ہے آپ کو یاد ہے نا تھوڑی دیر پہلے میں نے میڈیسنس لانے کے لیے باہر گیا تھا پتہ ہے میں باہر جا کر کیا کیا میں نے تم دونوں کی ایفیر کے بارے میں اوم کی وائف کو میسیج کر دیا یہی بات جاننے کے لیے اوم کی وائف ملنالی کے گھر گئی اس وقت میں نے اوم کا شٹ پہن کر ایک چاہو سے اوم کی وائف کو مار دیا اور اس چاہو پر اوم کے فنگر پنٹس ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اوم نے ایک چاہو کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا نا اسی چاہو سے خون لگا ہوا شٹ اور اس چاہو کو ملنالی کے گھر میں ہی چھوڑ کر آیا یہ سننے کے بعد اوم فٹیور سے اپنی وائف کو کال کرنے لگتا ہے لیکن اس کی وائف فون پکھی نہیں کرتی اس کے بعد اوم اپنی گن نکال کر ترلوک سے کہنے لگتا ہے کہ تم مجھے ہی مڈرگیس میں فسانے کی کوشش کروگی ایسا کہتے ہوئے ترلوک پر گولی چلاتا ہے اسی وقت اوم کی وائف اوم کو کال کرتی ہے پوچھیں لگتی ہے کیا ہوا مجھے اتنی بار کال کیا جس کا مطلب ترلوک نے اوم کی وائف کو نہیں مارا بس جھوٹ کہا ترلوک ملنالی سے کہنے لگتا ہے کہ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ آج ایک گورنمنٹ آفیسر اور اس کی پرچھائی ایک مررگیس میں فسنے والے ہیں تھوڑی دیر کے بعد پولیس والے یہاں پر آ کر تک ٹیک کیر بابای سی یو سون